موسیقی السلام علیکم روز میوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ ڈائنز وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جب نواز علی کو جہاز کی سیریاں چڑھتے دیکھا تو ڈاکٹر کی ریپورٹ سامنے رکھ لی ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے ہمیں بتایا دیا تھا کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا اب سوچ رہے ہیں کہ کیا مریض جہاز دیکھ کر ٹھیک ہو گیا یا لندن کی ہوا سے ٹھیک ہوا میاوالی میں عوام اجتماع سے خطاب میں کہا مافکر کے ساتھ ڈیل کرنا ملک کے ساتھ غداری ہوگی عمران خان پرسی بچانے کے لیے نہیں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے وزیراعظم عمران خان کی سیاسی محالفین پر کڑی تنقیق کہا یہ لوگ یہ جو دستاویزات سامنے رکھتے ہیں وہ جالی نکلتی ہیں کیونکہ یہ چوڑی کر کے پیسہ باہر لے کر گئے فضل الرحمان جھوٹ پول کر لوگوں کو استعمال بات لائے ان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی سازش کی کیا ضرورت ہوگی کہا کرنٹ اکاؤنٹ سارا ختم ہو گیا بجٹ بیلنس کر دیا گیا اللہ کا کرم ہے روپیہ صرف 35% گرہ ڈالر 300 یا 250 پر بیچ آ سکتا تھا مجھے اپنے معاشی ٹیم پر فہر ہے وسیر آسم نے میاوالی میں اس سے حد تعلیم سمیت مختلف منصوبوں کا افتتہ اور سنگ بنیاد بھی رکھا جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد وصالت کانون نے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی سمری وسیر آسم کو بجوا دی سمری صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی صدر مملکت کی منظوری کے بعد بزارت کانون نوٹفیکیشن جاری کرے گا سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود 13 اشارگاہ 25 فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک اعلامی کی مطابق بنیادی شرح سود مستحکم رہے گی بینال اقوامی ادائیوں کا زور کم ہوا جاری کھاتوں میں بہتری دیکھی جا رہی ہے رمان بھالی سال کے دوران ترقی کی شرح 3.5 فیصد رہنے کا امکان 2019 کے مقابلے میں روپیہ 5.6 فیصد مستحکم ہوا